موسیقی 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 دیکھیں وہ آپ کی بات کے لیے وہ تو جس کر کے لیے جس جائے گا میں آپ سے وہاں سلاف کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہواں جسے میں نہ جائیں بلکہ میں تو ایک خدم آگے جانے کے لیے آپ سے کہوں گا کہ عوام کو چاہیے کہ خود سڑکوں پر لکل آئیں مہنگائی کے خلاف مسائب جو ان کے ذر سر پر جھوٹ پڑھیں گے اس کے خلاف عمران خان اگر سنچر ہوتے ہیں دو نے ان کی امیدیں باندھر کی تھی ایک نئی انگلیڈی سے پا رہی ہے وہ اگر آج شاہ محمد قریشی اور اس عوام لوگوں کے ریسل چلیسٹ اور فانو لغاری برادران کے بچے بچے جو ان کو لے کر نکل کے اگر وہ آج مہنگائی کی خلاف جور سکالتے ہیں آج غربت کی خلاف جور سکالتے ہیں آج جتیموں کے سر تو شاید عوام کی پیسے ان کو بہت زیادہ جانے ہیں عوام تو ابھی بھی آ رہی ہے جلسٹ ریکارڈ سارے پالات میں نہیں آ رہی ہے بلکل جانت ہے اور میں یہ کہوں کہ جلسٹ جس کا بھی ہو انہیں پتا بھی ہے کہ جو نعرہ لگ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے کسی بھی جماعت کا جلسٹ ہے عمران خان is emerging as a hope of younger generation اور لوگوں کو ضرور جانے چاہیے اچھی تعداد میں جانے چاہیے اور یہ کہ ابھی اپری میچ ہو رہے ہیں جو ایک بیٹ چل رہی ہے کہ ان کے پاس جو لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ اسی جویٹے جانے بھی چاہ رہا ہے جو ڈوٹر صاحب نے بات کی دی رہا ہے کہ ہماری جیب سے خرچہ جا رہے ہیں جلسوں کا میں اصل میں اس میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں ہم اپنے جیب سے خرچہ کر کے جلسے کر رہے ہیں اس میں ملنا بھی ہمیں کچھ نہیں ہے تبدیلی توانی نہیں ہے ابھی سلاودین صاحب نے ایک بات کی میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ سڑکوں پینائیں بلکہ دختری افات کے بعد اور پیسفلی سڑک سے ہٹکے پریس کلب میں کہیں بھی جمع ہو جائیں اور اسپیسٹک آپ گائیڈ لائنس میڈیا ان کو دیں کہ بھئی دیکھو یہ کہانیاں تو بہت ہو گئیں اس ملک میں یہ جو بھی سیاستدار نے ہم سے بات کرتا ہے وہ پہلے یہ حلفیاں کہہ کہ میں یہ حلفیاں اعلان کروں گا قرآن کو ہاتھ میں لے کے کروں گا کہ میں ساڑھے تین لاکھ یا جو بھی ٹیکس مینیمم ہوگی وہ ہر پاکستانی پہ لگے گی اور میں اس میں ایکزنشن نہیں کروں گا یہ وہ حلف اٹھائے اور یہ کہہ کہ میں قوم کے سامنے کر رہا ہوں کہ اگر یہ میں کروں تو میری سیٹ ختم ہو جائے یہ انقلابی فارمولہ ہے آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی تو ہو گئی کہ یہ کرپشن پر قابو پائیں گے اور سنیرہ مستقبل ہوگا اور خوشحالی رہاں نور آئے گا بہت کہانیاں ہو گئیں میں چاہتا ہوں کہ اب ہم ڈیمانڈ اسپیسک کریں اور وہ آپ کے پلیٹ فارم سے جانے چاہیے میڈیا سے جانے چاہیے کہ پہلا ہر وہ آدمی جو جلسہ کرنا چاہتا ہے پہلے یہ اعلان کرے پریس کانفرنس میں کہ میں یہ کمٹ کروں گا قوم کے سامنے میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں خالی جلسہ 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 کرنا چاہتا ہے میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک ہر آدمی پر ایک ٹیکس کو جس آدمی کو منیمم سے زیادہ انکم ہوگی اس ملک میں کوئی ایک آدمی کو بھی اگزمشن نہیں ملے گی اور اس کی وصولی حکومت کی ذمہ داری ہوگی اور پرومیشل حکومت کی ذمہ داری ہوگی یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایٹین امینمنٹ کا ڈراما مجھے نہیں پسند مجھے تو یہ امینمنٹ چاہیے ہے صبح اسمبلی میں یہاں بھی نمبر ایک یہ پہلے کمٹ کرے کہ میں جلسے میں بھی آکے قوم کے سامنے جب آپ تمام چینلز دکھا رہے تو یہ میں اعلان کروں گا حلقیہ اعلان کروں گا نمبر ایک نمبر دو یہ ایک الیکشن کمیشنن کا ایسا ہوگا کہ وہ یہ سکروٹنی ہم کریں گے تمام پارٹیاں سکروٹنی کریں کہ یہ آدمی جو آرٹیکل 62 اور 62 فرص ہے یہ الیکشن لڑنے کا الیجیبل ہے اس میں تو ٹیکس کی چوری تو نہیں کیونکہ اس نے قرضت و معاف نہیں کرائے اس نے مقدمات تو اس کے خلاف نہیں ہیں یہ آپ کی جو اس وقت پارلیمنٹ ہے دیکھئے دوہزار دو میں ایک پارلیمنٹ آئی آپ ایک دوہزار آٹھ کے آئی میں دو باتیں آپ کو بتا دوں اس دوہزار دو سے دوہزار گیار آگے نو سال اس میں کیا ہر حکومت میں یہ دیموکرٹک گورنمنٹ تھی یہ یقینی نہیں بنایا کہ انٹیریر منسٹر جس کے انڈر میں ایف آئی ہوتا ہے وہ جس کے اوپر کیسز ہیں نہیں تو آپ ایک نام مجھے بتا دیجئے جس پر کیسز نہ ہو کیسز سالے آیا تھا حیث محمد خان شیرپاو رحمان ملک سب وہ چھانٹ چھانٹ کے لائے آپ نے ٹیکسز کی بات تو دیئی کیونکہ ٹائم کام ہے اس پر تینون نے کہا کہ سیفر جلسے جلوس ہو تو اس میں نارا لگا ہے پھلے انکراب کا لیکن اکرابی اسٹیوز بھی نہیں ہے شیرپاو بھی نہیں ہے شیرپاو بھی نہیں ہے شیرپاو بھی نہیں ہے آپ سے مجھے ساکتا ہوں گا دیکھر میں ایک بات آپ دونوں سے اس سے مجھے ساکتا ہوں گا ہم ٹوڈلیزم کی بات کر رہے ہیں ملک ساکتا ہوں گا ہم ٹوڈلیزم کی بات کر رہے ہیں اس چیز سے یہ ختم ہو جائے گے جاؤک اس چیز سے یہ ختم ہو جائیں گے ملک ساکتا ہوں گا میرے دیکھیں اگر یہ منفیسٹوں میں جیرلی لکھے آتا ہے کہ ٹیکسٹرین، ٹیسٹرین، ٹھیکر یہ آئے گا اور ہم اس میں کمیٹ یہ پارٹی منفیسٹوں کے کمیٹمنٹ اور جو عمران خانز کہ ہم سوہ جن کے اندر اگر وہ کمیٹیں گے وہ کیوں کہ ہم جب جلتے دیکھتا ہوں تو اس میں ایک جماعت دوسری جماعت تنقید کرتے ہیں اگلی بار اس کا جماعت ہو رہے رہتی ہو اس کا اگر مہنگا ہی کام کریں گے ہم مہنگا ہی کام کریں گے آپ نے اپنے بڈی سپیسپیکی بات کیا بوری تیمیمم تیکس میں کیا ہوں گی ایک اگر سکرم ارسپکری وہ سب سے بڑی بات یہ ہے اگر کوئی حکومت حکرہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حکومت حکرہ ہے موسیقی 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 ان چیزوں کو جس میں تیکس اثلاعات شامل ہیں جس میں اخراجات میں کمی شامل ہیں جس میں جو اس پر لوگ جو آ رہے ہیں سیم جیس کے اندر ان کی کمیٹمنٹ شامل ہے یہ تمام چیزیں ہو تو یہ جلسے زیادہ کنکلوزیب ہو سکتے ہیں اور صحیح معنیوں میں انقلاب آ سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے شو سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہوا گا کہ جلسے جلوس سے ہو رہے ہیں اس سے حقیقی طور پر عوام کے سمجھ لیے کیا ہونے والے ہم امید کرتے ہیں آج کے شو سے آپ کو اندازہ ہوا گا کہ اس پر کن چیزوں کی ضرورت ہے ان جلسے جلوسوں کے اندر اور یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں انقلاب کے جو نعرے لگ رہے ہیں اس پر تبدیلی کے جو نعرے لگ رہے ہیں ان میں حقیقت بھی ہے کوئی اور عوام اس بارے میں کیا سمجھتی ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کے شو سے کافی کچھ پتہ چلا ہوگا معذرت کے ساتھ سے سیفان خان کو اجازہ دیجئے گا دیکھتے رہے گا موسیقا